موسیقی موسیقی میں خوش ہوا جب وہ مجھے کہنے لگے کہنے لگے آ خدا کے گھر چلے آ خدا کے گھر چلے آ خدا کے گھر چلے موسیقی موسیقی تیرے گھر ہم آتے ہیں اس خدا کے نام کا شکریہ ہم لاتے ہیں تیرے یہاں سارا جہاں کرنے آتا ہے دعا تخت اس ایمان کا تیرے یہاں قائم ہوا آ خدا کے گھر چلے آ خدا کے گھر چلے آ خدا کے گھر چلے تیرے گلے تیرا شہر تُو شام ہے تُو ہے سہر سجنا تُو یوں تُو میں نہیں مجھ وچ دسدہ میرا ماہی تُو یوں سڑ دا تُو بول دا روح وچ میری تُو ڈول دا وے یسوہ وے یسوہ وے ماہیاں وے ماہیاں دوستو یشوہ کی دھرتی کے اوپر ہے یروسلم کے اندر ہیں اور اگر ہم وچن دیکھتے ہیں وچن کہتے ہیں جنسیس تیرہ سترہ میں دیکھتے ہیں اور اگر دیتر نومی 8 سیون میں دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وچن سو ایم 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 وچن سو قلعہ اللہلویہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت جگہ اس وقت میں یروسلم سے کوئی گیرہ کلومیٹر دور کھلا ہوں اس جگہ کا نام ہے ابو گھوش اور یہاں سے آپ پورے یروسلم کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دور تک وہ اولڈ سٹی ہے یہ اس کے سبوربز ہیں اور اس وقت ہم یہاں پر یروسلم سے کچھ دوری پر کھڑے ہیں پرمیچر کا وچن کہتا ہے دیوٹرنومی 11.1 میں کہ یہ بیوٹیفول لینڈ یہ بیوٹیفول لینڈ یہ بیوٹیفول لینڈ یہ بیوٹیفول لینڈ ہمیشہ اس دھرتی کے اوپر بنی ہوئے بلکہ پورے دنیا کی نگاہیں اب اس دھرتی کے اوپر ہے کیونکہ پورے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہاں سے کافی اس کا تعلق ہے یہاں سے کافی اس کا تعلق ہے یہاں پرمیچر کی زمین ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پرمیچر کی زمین ہے دوستو آج ہمارا ایک خوبصورت دن ہے اور آج ہم پھر جانے والے ہیں پربو کے ان پویتر ستھلوں پر جو ہم روز نئی نئی جگہ پر جا رہے ہیں کل بھی آپ نے دیکھا جس طرح سے ہم گئے اور زندگی فریور کے اس کارکرم کے مادہم سے ہم آپ کو ہولی لینڈ کا پورا ٹور کر رہے ہیں اور پورے ہر وہ جگہ پر کم سے کم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وہ جگہ آپ کو دکھائی جہاں دکھائی جائے جس سے یشیو مسیح کا تعلق ہے تاکہ آپ آشیشی تو سکیں تاکہ آپ دیکھ سکیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے کیونکہ بہت سارے بھائی بہن ایسے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اس ٹور پر ہمارے ساتھ آنا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ آشیشی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بلیس دو اور آپ کی اپنی بھاشا میں آپ کی اپنی لینگویج میں میں آپ کو ہر چیز کو بانٹ رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کا آنند اٹھا سک تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ زندگی فوریور میں پرمیشور ہمارے جیون میں کیا کر رہا ہے وہی آشیشی برکت ہے جو پرمیشور نے ہم کو دی ہے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنی آشیشیں سوائم بٹور لیں اور سوائم اپنے آشیشی توکر بیٹھ جائیں لیکن ہمارا کرتا ہے کہ جو آشیش ہم کو ملی ہے ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بانٹیں اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیں ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جو شاید یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں یہ یہ ہمارا مقصد ہے اس ٹور میں کہ ہم آپ تک زندگی فوریور کے خوشخبری from the land of Yerusalem ربھو کی اس پویتر بھومی سے from god's land we bring you this beautiful program تو آئی چلتے آج کی ایک اور دیوے یاترہ کے اوپر آ خدا کے گھر چلے آ خدا کے گھر چلے آ خدا کے گھر چلے ایسا ہوا Yerusalem میں ایسا ہوا Yerusalem میں وہ انہی باتوں کو کرتے ہو جا رہے تھے اسی جگہ سے نکل رہے تھے وہ ان باتوں پر جو ہوئی تھی آپ اس میں بات چیت کرتے جا رہے تھے اور جب وہ آپ اس میں بات چیت اور پشتہ کر رہے تھے تو یشو آپ پاس آ کر ان کے ساتھ کھولیا پرندون کی آنکھیں ایسی بند کرتی گئی تھی کہ وہ اسے پہچان نہ سکے اس نے ان سے پوچھائی یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپ اس میں کرتے ہو وہ اداف سے کھڑے رہ گئے یہ سنکر ان میں سے کلیوپاس نام کا ایک بکتی اس نے کہا کیا تو یروسلم میں اکیلا پردیسی ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں میں اس میں کیا ہوا ہے اس نے ان سے پوچھا کون سی باتیں یشو نے پوچھا انہوں نے اس سے کہا یشو ناصری کے وشے میں جو پرمیشر اور سب لوگوں کے نکٹ کام اور وچن میں سامرتی بہوشے وقتا تھا اور پردھان یاجکو اور ہمارے سرداروں نے اسے پکڑوا دیا اس کی ملکتیوں کی آگیا دی جائے اور اس کو کروس پر چڑھایا پرنتو ہمیں آشا تھی کہ یہی اسرائیل کو چھٹکارا دے گا ان سب باتوں کے سوائے اس گھٹنا کو ہوئے تیسرا دن ہے اور ہم میں سے کئی ستریوں نے بھی ہم آشچرے میں ڈال دیا ہے جو بھور پر قبر پر گئی تھی اور جب اس کا شو نہ پایا تو یہ کہتی ہوئی آئی کہ ہم نے سردوتوں کا درشل پایا جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جیویت ہے تب ہمارے ساتھوں میں سے کئی ایک قبر پر گئے اور جیسا ستریوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا پرنتو اس کو نہ دیکھا تب اس نے اسے کہا ہی میرے بوتیوں اور بھوشے وقتاؤں کی سب باتوں پر وشواست کرنے والے مند متیوں کیا اوشے نہ تھا کہ مسیح یہ دکھ اٹھا کر اپنی مہیمہ میں پرویش کرے تب اس نے موسیٰ سے اور اپنے سب بھوشے وقتاؤں سے آرم کر کے سارے پرکر شاستر میں ایسے اپنے وشے میں لکھی باتوں کا ارد انہیں سمجھا دیا اتنے میں وہ اس گاؤں کے پاس مہنچے جہاں بھی جا رہے تھے اور اس کے ڈھنک سے ایسا جان پڑا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے پرنتو انہوں نے اس کو یہ کہہ کر رکا ہمارے ساتھ رہے کیونکہ سندیا ہو چلی ہے اور دن اب بہت دھل گیا ہے تب وہ ان کے ساتھ رہنے کیلئے بھیتر گیا اور جب وہ ان کے ساتھ بھوجن کرنے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر دھنے وات کیا اور اسے توڑ کر ان کو دینے لگا تب ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اسے پہچان لیا اور وہ ان کی آنکھوں سے چھپ گیا انہوں نے آپس میں کہا جب مارگ میں ہم سے باتیں کرتا تھا اور پر ویتر شاست کا ارد ہمیں سمجھاتا تھا تو کیا ہمارے مند میں اتیجنانہ اتپن ہوئی وہ اسی گھڑی اٹھ کر یہ رشلم کو لوٹ گئے ان گیارہ اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھے پایا وہ کہتے تھے پربو سچ مجھ اٹھا ہے اور شیمان کو دکھا ہے تو انہوں نے انہوں کے ان کے باتے ہوں نے بتا دی اور یہ بھی کہ انہوں نے روٹی دوڑتے سمجھ کو سکے ہیں تو انہوں نے اسے پر لیا وہ لوگوں کا نام اہم پر ایک ہی کنا نام اس میں بتایا کہ ہا ہے کلیوپنان تو یہ وہ جگہ تھا یہ ماوس چاپر نیچے is there something down there which is there okay so this church is also built on ruins of all the church and all the church later on اور مرتب اور مرمشن ہم نے آپ نے اطلاقاً اطلاقاً عاوضی اطلاق اس کا مانگیا تورمینہ قرآن کیفئی تورمینہ جیسی وہ قرآن کی طرح یہ کھر راکھر اس کا مانگیا 1099 چورمہ اگر بئبا موسیموں کے لئے موسیموں کے لئے مجھے داخل موسیموں کے لئے موسیقی وہ پیاری سلیم ڈکھتی ہے مجھے موسیقی وہ پیاری سلیم ڈکھتی ہے مجھے پہاڑ پر کھڑی کہ مسیح نے نگامت اٹھا میرے لئے جان دی وہ پیاری سلیم ڈکھتی ہے مجھے پہاڑ پر کھڑی کہ مسیح نے نگامت اٹھا میرے لئے جان دی وہ پیاری سلیم ڈکھتی ہے مجھے موسیقی 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 وہ پیاری سلیم ڈکھتی ہے مجھے پہاڑ پر کھڑی موسیقی 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 میری شفا میری نجان ہے یہ میری زندگی وہ پیاری صلیم دکھتی ہے مجھے مہاڑ پر کھڑی کی مسیح نے ندامت اٹھا میرے لیے جان دی وہ پیاری صلیم دکھتی ہے مجھے دوستو اس وقت ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں اس جگہ کا نام ہے ایماؤس یعنی یہاں پر ییشو مسیح دو وقتیوں سے ملے جن میں سے کلیو پاس ایک کا نام تھا اور وہ دو وقتی اس یعنی سلم سے اس سات کلومیٹر کی دوری پر اس گاؤں کی طرف بڑے ہوئے چلتے جا رہے تھے تو اور وہ باتیں کر رہے تھے ییشو کے پنورتھان کی کس طرح سے ییشو کو سولی پر چڑھایا گیا کس طرح سے عورتوں نے جا کے جب قبر پر دیکھا تو ییشو مسیح نہیں تھے وہ یہ سب باتیں کرتے جا رہے تھے تو ییشو مسیح کو وہ پہچان نہ پائے تو ییشو ان کے جب ساتھ ہو لیے تو ان سے ییشو نے پوچھا کہ تم کس بارے میں بات کر رہے تو انہوں نے وہ سب باتیں ان کو بتائی لیکن اس کے بعد ییشو مسیح نے خود ہی ان سے کہا کہ ہے نربدیوں اور بھوشے وقتیوں کی سب باتوں پر وشواس کرنے میں مند متیوں کیا اوشیہ نہ تھا کہ مسیح یہ دکھ اٹھا کر اپنی مہیمہ میں پرویش کرے تب اس نے موسیٰ سے اور سب بھوشے وقتوں سے آرمب کر کے سارے پویتر شاستر میں سے اپنے وشے میں لکھی باتوں کا ارث انہیں سمجھا دیا پھر وہ جب ایک گاؤں میں پہنچے تو وہ بھوجن کرنے بیٹھے تو جب روٹی لے کر ییشو دھنے واد کرنے لگے اس کو توڑ کر ان سب کو دینے لگے تب ان کی آنکھیں کھل گئے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ییشو مسیح ہے انہوں نے آپس میں کہا اور جب انہوں نے جیسے ہی پہچانا تو ییشو مسیح ان کے سامنے سے ڈسپیر ہو گئے وہ چھپ گئے انہوں نے آپس میں کہا جب وہ مارک میں ہم سے باتیں کرتا تھا اور پویتر شاست کا ارث ہمیں سمجھاتا تھا تو کیا ہمارے مند میں اتیجنا نا پہ اتپن ہوئی وہ اسی گھڑی اٹھ کر یہ رچلم کو لوٹ گئے اور ان گیارہ چیلوں کو اور ان کے ساتھیں کو اکٹھا پایا اور وہ کہتے تھے سچ مچ پربو جی اٹھا ہے اور شیمان کو دکھائے دیا ہے تب انہوں نے مارک کی باتیں انہیں بتا دی اور یہ بھی کہ روٹی توڑتے سامنے انہوں نے اس کو کیسے پہچانا جی ہاں دوستوں ییشو مسیح آج بھی ہمارے ساتھ ہے کیا ہم اس کو پہچان رہے ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ روٹی توڑتا ہے وہ آج بھی ہمارے ساتھ پویتر آتما کے روپ میں ہمیشہ ہمارے ساتھ اویلیبل ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ پریزنٹ ہے صرف ہم کو اس کو پہچاننا ہے صرف ہم کو جاننا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے جیسے ہم گیت گاتے ہیں ییشو میرے ساتھ ہے ییشو میرے اندر ہے اور وہ پویتر آتما کے دورہ ہر چیز ہم کو سمجھانا چاہتا ہے وہ پویتر آتما کے سامر سے ہر بھید کو کھولنا چاہتا ہے وہ ہم سے پریم کرنا چاہتا ہے کہ اول آپ کو اس کو پہچاننا ہے اور آج آپ يشو مسیح کو پرارتھنا میں بولا عنوار کہ پرمیشور تو ہم ہمارے کو ہر بھید کھول کے بتا تو ہمیں بائیبل پڑھنا سکھا تو ہمیں کلام پڑھنا سکھا تو ہمیں اپنا وچن پڑھنا سکھا اور اس وچن کے بھیدوں کو ہمیں سکھا یشو مسیح کے ساتھ جب ہم اس کو سب سے پہلی بات کی ہم اس کو پہچاننا ہوگا اور پھر اس سے مانگنا ہوگا کہ اے پرمیشور تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے اندر رہے ہم میں زندہ ہو جا تاکہ ہم گھٹتے جائیں اور وہ بڑھتے جائیں آج میں ایماؤس کی اس جگہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یشیو آپ کے ساتھ ہے جیسے وہ کلیو پاس اور اس کے دوست کے ساتھ ہو لیا وہ آج آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہے اور آپ کے ساتھ بھوجن کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہتا ہے اگر آج آپ اس کو اپنے ردے میں بلاتے ہیں اور ری ڈیڈیگیٹ کرتے ہیں اور شروع ہوگا خوشیوں کا آنند کا کس طرح سے آپ کیوں ملے گی زندگی فوریور ایک چھوٹی سی پراتنہ اگر آپ میرے ساتھ اس وقت کرتے ہیں اور یشیو مسیح کو اپنے ردے میں بلاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کیسے یشیو مسیح آپ انہیں آجیون دیں گے پیارے مسیحہ اس وقت میں ایماؤس کی اس جگہ سے آپ کا دھنیواد کرتا ہوں اور آپ کو مہیمہ اور گورف دیتا ہوں پیارے پرمیشن جس طرح سے آپ کلیوپاس کے ساتھ ہو لیے اور انہیں لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور آپ نے پنر اتھان کے بعد سب کو درشن دیا آج میں پراتنہ کرتا ہوں کہ آپ ایک ایک بھائی بہن کو درشن دیں ان کے ساتھ ہو لیں اور آپ ان کو بھیدوں کو سمجھائیں اس وچن کے بھیدوں کو سمجھائیں اور پویتراتما سے ان سے بات چیت کریں کیونکہ منشکویل روٹیس ہی نہیں جئے گا بلکہ ہر وچن سے جو پربو کے موقع سے نکلتا ہے اور اس وقت یہ سو ناظری کے نام سے میں آپ کی اپس دیتی ایک ایک درشک کے جیون میں مانگتا ہوں آمین دوستو جس جگہ پر ہم کھڑیں یہ ایماؤس سے مشکل سے دو کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہ جگہ پر میری جہاں پر آرک آف دا کووننٹ وشواس کرتے ہیں کہ آج سے خیلی ہزار سال پہلے جب ڈیویڈ راجہ تھا تو وہ آرک آف دا کووننٹ یہاں پر لے کے آیا اور اس نے یہاں پر کووننٹ کو کچھ سمائے کے لیے رکھا اگر آپ اوپر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک آرک آف دا کووننٹ کی وہاں پر ایمیج بنی ہوئی ہے ایک سٹیچو بنا ہو ہے اور اس کے اوپر میری کو آپ دیکھ سکتے ہیں مریم نے اپنے ہاتھوں میں یشو مسیح کو لیا ہوئے اور دونوں طرف فرجتے ہیں جو اس آرک کو گارڈ کر رہے ہیں جو اس کی سرکشہ کر رہے ہیں تو بہت سارے ٹریڈیشنز ہیں بہت ساری باتیں ہیں آرک کے ساتھ جڑو ہے کہ کبھی ادھر تھا کبھی یہاں پر لائیا گیا کبھی کسی اور دیش میں آج کل ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ آفریقہ میں ہے آرک آف دا کووننٹ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس بات سے اب کوئی معنی نہیں کہ آرک کہاں پہ ہے جب تک پربو یشو مسیح کی اپستتی ہمارے دلوں میں ہے جب تک یشو مسیح ہمارا ادھار کرتا ہے جب ہم نے اس کو اپنے دل میں بلالے ہے تو اس کا آرک ہمارے اندر ہے پر مشور کا وچن کہتا ہے کہ تمہارا شریر پویتر آتما کا مندر ہے رول کدس کا گھر ہمارا شریر ہے تو یہاں ہی اس پر آرک ہے یہیں پر سب کچھ ہے سب باتیں یہیں پر ہیں جہاں پر وشواس ہے جہاں پر ایمان ہے جہاں پر فیت ہے جہاں پر بھکتی ہے وہیں پر یشو مسیح کی شکتی ہے جہاں پر ہم وشواس کے ساتھ بیٹھ جائیں وہیں پر آرک ہے یہ ٹرڈیشن کی باتیں ہیں بلکل ہم ان چیزوں کو آنر کرتے ہیں جو ٹرڈیشن ہیں وہ سب باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے ایمان یشو مسیح پر کہ وہ زندہ خدا ہے وہ ادھار کرتا ہے وہ دنیا کا مقتی داتا ہے تو یہ خوبصورت جگہ ہے میں دیکھ سکتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت ویلیز ہیں یہاں پر اور وہ دور ایماؤس کی پہاڑ ہیں اس کے پیچھے یروسلم ہے چھ سات کلومیٹر دور تو خوبصورت وادیاں ہیں اچھا موسم ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب زیشو مسیح ہمارے دل میں ہوتے ہیں جب پربو عیشو مسیح کی ہمارے دل میں اپستیتی ہے تو ہر موسم اچھا موسم ہے ہر دن اچھا دن اچھا دن ہے کیونکہ آج کا دن یہ ہوا نے بنایا ہے ہم اس میں آنندتھوں شیعہ جوان ویدنی آج کا دن یہ ہوا نے رینا جوان ویدن ہم اس میں آنندتھوں آنندتھوں پربو کو مہی ماملے چاہے ہو میرا اپماان وہ بڑے وہ بڑے میں گھٹوں رہے اسی کا دھیا آج کا دن یہ ہوا نے بنایا ہے ہم اس میں آنندتھوں آنندتھوں بولیسو مسیح کی ہاں بھلویا بولیسو مسیح کی جے دوستوں آج ہم کو پھر وجہ پرابت ہوئی آج ہم کو پھر سے ملی وکٹری کیونکہ یہشو مسیح ہمارے ساتھ تھے سارا دن ہم نے آنند منایا سارا دن ہم نے پویتر ستھلوں کو دیکھا اور مجھے پوری آشا ہے مجھے وشواس ہے کہ آج آپ نے آشیش پایا اور آج آپ نے ان جگہوں کو دیکھ کر کچھ سیکھا آپ نے کچھ جانا کیونکہ وہ جگہیں کیول historical جگہیں نہیں ہیں اس کے اندر ایک آتما بھری ہوئی ہے اس کے اندر پربو کا ہر جگہ سے پربو کا ایک وچن ہے ہر جگہ سے پربو کی آتما کچھ ہم سے کہنا چاہتی ہے ہر جگہ سے پربو کا وچن ہم سے بات کرتا ہے کیونکہ یہشو مسیح نے جو کچھ بھی کیا اس کی زندگی سویم ایک میسج تھی اس کی زندگی سویم ایک میسج ہے اور ہمیشہ تک رہے گا کیونکہ یہشو مسیح جو کل تھا وہ آج ہے وہ ہمیشہ تک رہنے والا ہے تو ہم بہت ہی خوش ہیں بہت اتن پرسند ہے کہ آپ زندگی فریور سے آشیشے اور برکتیں پا رہے ہیں اور پربو یشیو مسیح اس کارکرم کے دورہ آپ تک پہنچ رہا ہے ہم یہاں سے آپ کے گھروں تک ٹیلی ویجن سکرینز کے دورہ ہم آپ کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں اور آپ کو پربو کا وچن سنا رہے ہیں اور آپ کو یہ ہولی لینڈ دکھا رہے ہیں اگر آپ اس ہولی لینڈ کے ٹور پہ ہمارا ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے فون پہ سمپر کر سکتے ہیں جو نمبرز آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اگلے ٹور میں آپ بھی ہمارا ساتھ آئے ہیں اور ہم سب ملکہ یہاں پر پربو کا ستسنگ کرتے ہوئے ستوتی ارادنا کرتے ہوئے آنند مناتے ہوئے یہاں پر آئیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنا آنند یہاں پر منا رہے ہیں اتنا ہم لوگ انجوئے کر رہے ہیں ہمارا پورا گروپ ہے اور ہم سب لوگ ملکہ یہاں سے یشو مسیح کی جائے کر کے شروع ہوتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں تو یشو مسیح کی اس جائے کو لیتے ہوئے انجوئے کرتے ہیں یشو مسیح کی جائے کو گرینڈ کرتے ہوئے اپنے ہوتلز میں واپس آتے ہیں اور پھر یہاں پر کافی آنند پور وقت سمیں یہاں پر ہم ویتیت کر رہے ہیں اور یشو مسیح کے ساتھ جو بھی سمیں ہوتا ہے جو بھی اس کے ساتھ سنگ ہوتا ہے وہی ست سنگ ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ست سنگ میں بھی آئیں جو ممبئی کے اندر ہوتا ہے اور انڈیا کے دوسرے شہروں میں ہوتا ہے دنیا کے کونے کونے میں ہوتا ہے آپ سب کو نیمنترن ہیں اور آپ اس ٹیلی فون نمبرز پر فون کر کر جان سکتے ہیں کہ اگلا ست سنگ کب ہے تو آپ ہمارے ست سنگ میں بھی آئیں اور میں اس وقت اپنے پارٹنرز کو دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بیج بو رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے جو کچھ بھی یہ سمبب ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ نے بیج بویا ہے اور یشیو مسیح نے آپ کو پریریت کیا ہے کہ آپ یہ بیج بوئیں لیکن میں اور سب کو بھی آپ سب کو بھی پروساہیت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری اس منسٹری میں ہمارے ساتھ جڑیں کیونکہ پربو کا پیغام پہنچانا ہے دنیا کے کونے کونے تک لے کے جانا ہے گلی گلی گاؤں گاؤں شہر شہر سب جگہ بتانا ہے کہ ادھار کرتا ہے یہ شیو مسیح ہے آتما ہیں ہم کو پربو کے لیے آتما کو جیتنا ہے تاکہ ایک بھی آتما پریش نہ ہو جیسے پرمشور کا وچن کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر وشواس کرے گا اس کا وناش نہ ہوگا لیکن وچن یہ بھی کہتا ہے کہ وشواس ہوتا ہے سننے سے اور وہ سنیں گے کیسے جب تک کوئی بھیجا نہیں جائے گا سنیں گے کیسے جب تک ہم وہ خوش قبری لے کے نہیں جائیں گے ربو آپ کو اور ہم کو استعمال کرتا ہے الگ الگ طریقے سے آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بیج بوسکتے ہیں لیکن ایسا آپ کو پرتیت ہوگا کہ آپ سوائم اور ہم کو بھی ایسا لگتا ہے جب ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں ہمارے پارٹنرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم نرنتر ان کے لیے پرارکھنا اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اس لیے آپ ہمارے پارٹنرز بنیں آپ امیجیٹلی کال کریں اس وقت اس ٹیلی فون نمبر کے اوپر کال کریں اور اپنا پلیج کریں اور کہیں کہ ہاں مجھ کو اس ویجن کے ساتھ جڑنا ہے مجھ کو اس مشن کے ساتھ جڑنا ہے اور مجھ کو یشیو مسیح کا پیغام آپ کے ساتھ مل کر انلکان منسٹرز انٹرنیشنل کے ساتھ مل کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے تو میں بہت اتصاہیت ہوں اور میں آپ کو بھی اتصاہیت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے پربو کا یہ بوجھ ساتھ ساتھ اٹھائیں کیونکہ پربو نے ہم کو اندکار سے روشنی دی ہے پربو نے ہمارا ہر دوسرا بوجھ اپنے اوپر لے لیا آپ ہمارے پاس صرف یہی کام ہے کہ ہم یشیو مسیح کی خوشکبری دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں تو زندگی فریور میں آپ سے ملتے رہیں گے تب تک آپ آشیشے اور برکتوں سے پریپور رہیں بھرپور رہیں ہماری یہی آشا ہے گاڈ بلیس یو آ خدا کے گھر چلے 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 آ خدا کے گھر چلے